بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آئیم محمد عثمان علی یور میٹھ تیچر ٹوڈے وی آئر گوئنگ تو ڈسکس چپٹر نمبر ون نمبر سسٹمز لیٹس سٹارٹ جی سٹوڈنٹس بات کرتے ہیں نمبر سسٹمز پہ سٹوڈنٹس ازیوم کریں کہ دنیا میں کوئی نمبر اگزیسٹ نہ کر رہا ہو تو دنیا میں ہم بارگیننگ کس طرح سے کریں گے اگر آپ کو کوئی بھی چیز خریدنی ہے آپ شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں آپ اسے کیا سمجھائیں گے کہ آپ کو کتنے ویٹ میں کتنی کونٹیٹی میں وہ چیز چاہیے سٹوڈنٹس جب واقعی دنیا میں نمبر سسٹم اگزیسٹ نہیں کرتے تھے تو دنیا میں لوگ کس طرح سے کام کرتے تھے اگر ہم بات کریں گڑریے کی وہ کیا کرتا تھا جب اپنی بکریاں چلانے کے لیے باہر لے کے جاتا تھا تو ہر بکری کے بدلے میں ایک سٹون اپنی پاکٹ میں ڈالتا جاتا تھا شام کو جب بکریاں چل کے واپس آتی تھی تو وہ سٹونز نکال کے باہر پھینکتا رہتا تھا اگر سٹونز کی تعداد بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بکری مسنگ ہو گئی ہے اور اگر سٹونز کی تعداد کم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ساتھ کسی اور کی بکریاں بھی لے آئے ہیں سٹوڈنٹس تقریباً فائیو تاؤزنڈ بی سی کے اراؤنڈ ایجپشنز نے اس نمبر سسٹم کو مطارف کروایا اس نمبر سسٹم کے اکارڈنگ اگر آپ کو ایک نمبر لکھنا ہے سمپلی دو لاکھ اٹھاون ہزار چار سو اٹھاون تو آپ اس کو اس طرح سے لکھیں گے دیکھیں سٹوڈنٹس اس نے بہت زیادہ جگہ گھیری ہے اب اگر آج کل کی کاؤنڈنگ میں آپ کو یہی نمبر لکھنا ہو تو آپ اس طرح سے لکھیں گے سٹوڈنٹس وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس سسٹم کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں تھے اس کو بہت زیادہ جگہ گیرتا تھا لکھنے کے لئے بڑا پرابلم آتا تھا تو پھر آہستہ 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 ایک نمبر سسٹم متعارف کروایا گیا ون ٹو ٹری پور پائیو اپ ٹو سون یہ نمبر متعارف کروایا گیا اور ان کو نام دیا گیا نیچرل نمبرز کا اور دنیا نے اس کے ساتھ کام سٹارڈ کر دیا دنیا اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ ایک پرابلم آیا کہ ایسی ایکویشنز ایکس پلس ٹو اس ایکول ٹو جب ان ایکویشنز کو سالو کریں تو انصر آتا ہے زیرو اب زیرو نیچرل نمبرز میں کنٹین نہیں کرتا اس لئے زیرو کو ان کے ساتھ ملایا گیا اور اس سیٹ کو نام دیا گیا ہول نمبرز کا 0,1,2,3,4,5 اپ ٹو سون اور اس سیٹ کو نام دیا گیا ہول نمبرز کا پھر کچھ عرصے کے بعد ایسی ایکویشنز ایکس پلس ٹو اس ایکول ٹو جب ان کو سالو کریں تو انصر آتا ہے مائنس ٹو اب اس ایکویشنز کا انصر اگین سیٹ او فول نمبرز میں نہیں تھا تو ان میں نیگٹیو نمبرز کو بھی شامل کیا گیا اور سیٹ بنا 0,1,1,2,3,4 اپ ٹو سون اور اس سیٹ کو نام دیا گیا سیٹ او انٹیجرز کا اگر ہم بات کریں پوزٹیو انٹیجرز کی تو ہم ز پہ پلس کا سائن ڈالتے ہیں اور اگر ہم بات کریں نیگٹیو انٹیجرز کی تو ز پہ نیگٹیو کا سائن ڈالتے ہیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایسی ایکویشنز 2x is equal to 3 آپ اس ایکویشن کو solve کریں تو آنسر آتا ہے 3 by 2 اب اس کا solution اگین ان میں نہیں ہے تو فریکشن میں نمبرز کو انٹیجوز کروایا گیا اس کو define کیا گیا x such that x is equal to p over q where p q belongs to set of integers and q is not equal to 0 اور ان کو نام دیا گیا rational number کا q سے ہم اس کو represent کرتے ہیں یہاں بے q not equal to 0 ہے کیونکہ اگر ہم division میں 0 رکھیں گے تو آنسر آئے گا infinity پھر students ایسی ایکویشن x square is equal to 2 جب اس کو solve کیا گیا تو آنسر آیا square root 2 اب وہ اگین یہاں پہ نہیں ہے تو پھر کہا گیا کہ ایسے نمبر جن کو ہم square root کی form میں لکھیں یا fraction کی form میں نہیں لکھ سکتے وہ نمبر متعریف کروایا گے x such that x is not equal to p over q where p q belongs to set of integers and q is not equal to zero اور ان کو کہا گیا irrational numbers اور q ڈیش سے represent کیا گیا پھر کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کو ملا کے ان دونوں کا union لیا گیا اور ایک نئے نمبر introduce کروائے گے جن کو ہم کہتے ہیں real number اور اس کی definition ہے q union q ڈیش are the set of real numbers student کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کے بعد بھی numbers آتے ہیں ہم اگلے lectures میں انشاءاللہ ان کو بھی discuss کریں ابھی ہم بات کرتے ہیں ایسے numbers کی فرض کریں آتا ہے 1.29 اب اس کو ہم easily fraction میں change کر سکتے ہیں 129 by 100 ہم کہہ دیں گے کہ یہ correctional number ہے لیکن اگر یہ اس طرح سے ہو up to son تو اب ہم اس کو کس category میں رکھیں گے کیا یہ rational ہوگا یا irrational ہوگا اسی طرح سے 3.11 11 11 up to son ایسے numbers کو کس category میں رکھیں گے تو student discuss کرتے ہیں decimal representation of real numbers کو اس میں سب سے پہلے students آتا ہے terminating decimals terminating decimals terminating decimals کون سے ہوتے ہیں جو decimal part میں point کے بعد اس کو decimal part کہتے ہیں decimal part میں terminate ہو جائیں رک جائیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں terminating decimal کہتے ہیں جیسا کہ 4.059 یہ terminating decimal ہے decimal part کے بعد یہ stop ہو گیا ہے finite ہے اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں 1.291375 اب یہ بھی ایک number ہے جو کہ decimal part کے بعد terminate ہو چکا ہے next ہے recurring decimals recurring decimals ایسے numbers جو کہ decimal part کے بعد بار بار ری اکر ہو رہے ہوں جیسا کہ 0.33333 up to son بڑھتا جا رہا ہے 3333 repeat ہوتا جا رہا ہے تو یہ recurring decimal ہے 2.79 اگر میں 79 کے اوپر bar لگا دوں تو اس کا مطلب 7 اور 9 بار بار repeat ہو رہا ہے 7 9 7 9 7 9 up to infinite many times اور اسی کو ہم represent کرتے ہیں 1.112 اب یہاں پہ اگر میں ان کے اوپر dot لگا دیتا ہوں bar لگا دیں یہ dot لگا دیں ایک ہی بات ہے 1.112 بار بار re کر ہو رہا ہے اگر کوئی ایسا number آئے جس کو divide کریں تو اس سے زیادہ بار آرہا ہو فرض کریں کہ 40 times آنے کے بعد پھر دوبارہ آرہا ہے 40 times different digits آئے اور اس کے بعد repeat ہونا شروع ہو گیا تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے 3.71953215 first اور last والے کے اوپر dot کا نشان لگا دیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اب again دوبارہ repeat ہو گا same digit آئیں گے اس کو بھی ہم کیا کہیں گے recurring decimal کہیں گے student یہاں پہ ایک note لکھیں اس کو دیان سے یاد رکھ نا ہے every terminating end recurring decimal recurring decimal is a rational number تو یہاں سے ہمیں یہ بات یاد ہو گئی کہ اگر اس type کے numbers آ رہے ہوں تو ان کو ہم کیا کہیں گے rational number کہیں next is non terminating non terminating and non recurring decimal not stop ہوا finite decimal part میں بلکہ infinite ہے اور on کچھ examples discuss کرتے ہیں فرض کریں آپ given ہے 8.2915 22 by 7 by 3.1415 up to 2.915 کچھ examples میں نے randomly کچھ numbers لکھے ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے numbers ہیں سب سے فرسٹ والے کو دیکھیں 8.2915 تو یہ کیا ہے ہمارے پاس terminating ہے decimal part کے بعد terminate ہو چکا ہے تو ہم اس کو کس category میں رکھیں گے ہم نے پڑھا ہے کہ every terminating and recurring decimal is a rational number تو اس لئے ہم اس کو کس category میں رکھیں گے یہ ایک ہمارے پاس ریشنل number ہے 22 by 7 اب پڑھا ہے کہ اگر ہم اس کو p over q کی form میں لکھ سکیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک rational number ہوتا ہے اس کو ریشنل number کہیں پائی ہم جانتے ہیں کہ اس کا value ہوتی ہے 3.14159 up to so یہ دونوں ایک ہی بات ہے پائی کی value ایک ہمارے پاس پہ ایک problem آ رہا ہے کہ ہم لوگ اب تک پڑھ کے آئے ہیں کہ pi is equal to 22 by 7 definitely ہم نے metric میں پڑھا ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ غلطی اب ہم نے نہیں کر نی pi is not equal to 22 by 7 pi is approximately equal to 22 by 7 22 by 7 ایک rational number ہے اگر آپ اس کو long division سے divide کر کے دیکھیں تو یہ recurring بھی ہے ریاکر ہونا شروع ہو جاتا ہے pi کی actual definition کیا ہے circumference of a circle divided by length of its diameter students ایک circle assume کریں ایک بہت بڑا circle ہے آپ اس کا ایک پورا circumference کو measure کریں at the end اس کو اس کے diameter سے divide کر دیں آپ کو constant value ملے گی 3.14159 up to 100 constant value ملے گی اب ایک چھوٹا circle لے لیں اس کا circumference measure کریں اور اس کو اس کی diameter کی length سے divide کر دیں تو again آپ کو constant value ملے 3.14159 up to 100 اب اس constant value کو کسی بھی circle کے ساتھ کر سکتے ہیں بڑے سے بڑا circle لے لیں چھوٹے سے چھوٹا circle لے لیں جب بھی آپ اس کو اس ratio سے divide کریں گے تو answer آئے گا 3.1415 up to 100 اب اس constant ratio کو ہم نے کیا نام دیا ہو ہے پائی کا نام دیا ہو ہے تو next time students یہ غلطی بلکل نہیں کرنی کہ پائی is not equal to 22 by 7 اس سے بھی اچھی value پائی کی 355 over 113 جب ہم اس کو divide کرتے ہیں تو 22 by 7 سے زیادہ value دیتا ہے in fact according to your book اب تک 5 lakh decimal places تک ہم یہ value find کر چکے ہیں next number دیکھیں 2.9159 کے اوپر بھی dot ہے اور 5 کے اوپر بھی dot ہے اس کا مطلب ہے 9 بھی repeat 1 بھی repeat ہو رہا اور 5 بھی repeat اور یہ up to son infinite many times repeat ہو رہے ہیں تو recurring decimal ہے اس لئے ہم اس کو کہیں گے every recurring decimal is a rational number اس لئے ہم اس کو rational number کی category میں رکھا ہے next move کرتے ہیں student properties of real number پہ this student start کرتے ہیں properties of real number properties of real number start کرنے سے پہلے ہم دو operations کے بارے میں پڑھتے ہیں unary operation and binary operation unary operation کیا ہے جو صرف اور صرف ایک number پہ apply ہوتا ہے that is called a unary operation جیسا کہ square root operation اب square root apply کرتے ہیں ایک number اسی طرح سے جب آپ square لیتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے unary operation again میں define کروں گا ایسا operation جو صرف ایک number پہ apply ہوتا ہے next step binary operation binary نام سے ہی ظاہر ہے binary کہتے ہیں two کو ایسا operation جو دو number پہ apply ہو فرض کریں ایک number ہے three ایک number ہوں تو binary operation کون کون سے ہے plus multiplication minus division ابھی تک کے لیے صرف ہم یہ 4 پڑھیں گے next جب ہم set میں جاتے ہیں تو union بھی ہے intersection بھی ہے لیکن according to numbers real numbers میں ہمارے پاس plus minus multiplication اور division ہے تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے binary operation according to this binary operation میں دو لکھے ہیں اب ہم صرف addition اور multiplication کو پڑھیں گے ان properties کو اچھی طرح سے یاد رکھ نا ہے chapter number 2 میں ہم ان کو again discuss کریں گے سب سے پہلے addition last addition last میں پہلی property ہے kulayer property kulayer property یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں کیا ہے for all a b belongs to real number such that a plus b also belongs to real number اس کو میں ایک example کے ذریعے آپ کو explain کرتا ہوں this student 2 اور 7 میں نے ایک number لیا ہے کیا یہ دونوں real numbers ہیں بلکل ایسا ہی 2 بھی ایک real number 7 بھی ایک real number ہے اب کیونکہ ہم addition لازم بات کر رہے ہیں میں اس میں addition کا sign لگاتا ہوں 2 plus 7 is equal to 9 اب property یہ کہتی ہے کہ ان دونوں کو add کرنے کے بعد جو نیا number آیا ہے اس کو بھی اس set میں سے آنا چاہیے کیونکہ real number کی بات کر رہے ہیں اس لئے numbers لے 1 2 3 4 اس set کے elements ہیں اب کوئی سے 2 number لیں 2 اور 3 میں اس set کے 2 numbers لیے ان کے درمیان میں again addition perform کروا رہا ہوں answer آئے 5 کیا یہ set کا element ہے بلکل بھی نہیں تو ہم کہیں set s is not closed with respect to addition اس طرح سے اگر ہم ان دونوں elements کو multiply بھی کریں 2 multiply by 3 answer آئے 6 کیا یہ again check کریں گے اس set کا element ہے بلکل بھی نہیں ہے تو ہم کیا کہیں set s is not closed with respect to multiplication ہائی move کرتے ہیں اس طرح سے player law ہے ہمارے B belongs to real number such that A multiply by B also belongs to real number next property ہے associative property number 2 associative property ya associative law with respect to addition for all A B C belongs to real number such that A plus B plus C is equal to A plus B plus C ya metric میں بھی پڑھ کے آئے ہیں اگر ہم ان دو number کو پہلے add کریں اور اس کو تیسرے number کے ساتھ add کر دیں یا پھر ان دونوں کو add کریں اور اس کو تیسرے سے add کر دیں answer دونوں سائٹ پہ آتا ہے اس طرح سے ہمارے باس یہ hi property ہے associative property associative property اب کیونکہ multiplication last میں بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں associative property with respect to multiplication for all A B C belongs to real number such that A multiply by B multiply by C is equal to A multiply by B multiply by C same وہی چیز next property students identity element number three identity element کہ لیں identity property کہ لیں ایک ہی بات ہے identity actually ہوتی کیا ہے پہلے ہم اس کی definition دیکھتے ہیں for all A belongs to real number there exist یہ جو میں نے الٹا E لکھا ہے اس کا مطلب ہے there exist 0 belongs to real number such that ان کو add کریں A plus 0 0 plus A answer کیا آئے گا A ہی آئے گا جو کہ کس کا element ہے set of real number کا تو actually identity کی definition کیا ہوئی ایک ایسا element ایک ایسا number جو بے ضررر ہے جو کچھ بھی نہیں کر رہا اس کو add کیا ہم نے دوسرے number کے ساتھ دوسرے number میں کوئی change نہیں آیا وہ کچھ بھی نہیں کر رہا بے ضررر ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے note کی form میں 0 is the additive identity additive identity اسی طرح سے same property but multiplication laws میں identity property for all a belongs to real number there exists 1 belongs to real number such that a multiply by 1 is equal to 1 multiply by a again answer کیا آئے گا a ہی آئے گا جو کہ کس کا element ہے set of real number کا تو یہاں پہ element کیا ہوا 1 ہوا 1 کے ساتھ جب بھی ہم کسی number کو multiply کرتے ہیں تو اس میں کوئی change نہیں آتا تو ہم یہاں پہ لکھیں گے 1 is the a belongs to real number there exist minus a belongs to real number such that a plus minus a equals to minus a plus a answer آئے گا 0 جو جو کے element ہونا چاہیے set of real numbers کا دیکھیں students اب یہاں پہ آپ دو numbers کو add کر رہے ہیں ہم ان کو ایک دوسرے کا inverse کب کہیں گے جب ان کو add کرنے کے بعد answer آنا چاہیے additive identity اگر answer additive identity نہیں آرہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کا کیا ہے inverse نہیں ہے اگر answer additive identity آرہا ہے تو دونوں کیا ہیں ہم کہیں گے a اور minus ایک دوسرے کا additive inverse ہے جیسے کہ ہم بات کریں 3 اور minus 3 دونوں کو add کیا answer 0 اور 0 is additive identity تو ہم کہیں 3 اور minus 3 ایک دوسرے کا inverse additive inverse ہے اسی طرح سے same property inverse property inverse property لیکن کیونکہ ہم multiplication last میں چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے inverse property with respect to multiplication for all a belongs to real number there exists 1 over a belongs to real number such that a multiply by 1 1 over a multiply by a answer آئے گا 1 جو کہ ملٹیپلیکیٹیو identity ہے تو students again وہی چیز inverse property ہم کیا کہیں گے کہ اگر دو number کو آپس میں multiply کریں اور answer کیا آئے multiplic identity آجائے تو ہم کہیں گے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا inverse ہیں اب یہ ہر number کے لئے true ہے for all a belongs to real number لیکن اگر میں بات کروں 0 کی اگر میں کہوں 0 کیا وہ real number ہے definitely وہ real number ہے تو 1 over 0 infinity ہوتا ہے define form ہی نہیں ہے تو یہ ہاں پہ condition miss ہے کہ a is not equal to 0 اب اس definition complete ہوئی ہے اگر آپ اس کو miss کر دیتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا a کو 0 نہیں ہو نا چاہیے کیونکہ 0 کا inverse نہیں ملتا 1 over 0 undefined یا infinity آجاتا ہے تو یہ carefully اس کو لکھنا ہے a is not equal to 0 next property ہے 5th property commutative property commutative property for all a b belongs to real number such that a plus b is equal to p plus a 2 plus 3 is equal to 3 plus 2 اسی طرح سے commutative property commutative property with respect to multiplication پہلے ہم نے پڑھی یا with respect to addition now with respect to multiplication for all a b belongs to real number such that a multiply by b equal hoga b multiply by a 3 multiply by 4 equal hoga 4 multiply by 3 k so students ab tak hem kitney properties bar chukkye hain cool layer property with respect to addition 1 associative property with respect to addition to multiplication 9 and commutative property with respect to multiplication 10 ab discus karra hon 11th property named as distributive property distributive property of multiplication over addition for all a b c belongs to real number such that a multiply multiplication b plus c is equal to over addition to a multiply by b p p p b k s multiply ka operation apply ho gah p plus ka symbol hain plus a multiply by c is kya p kya p distributive property of multiplication over addition ya p p h ya b kya s kya left distributive property of multiplication over addition is a plus b multiply by c ab ya p kya hoga a multiply ho gah c kya s a multiply by c p plus ka symbol p multiply c kya s p multiply by c kya 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 post distributive property of multiplication over addition or write to distribute property of multiplication over addition student a gar koi bhi set in 11 property ko satisfied kerta hai to us set ko ha field that set is called a field according to your book numbers and set of complex numbers this field perform here students move to exercise 1.1 problem number 1 which of the following sets have collier property with respect to addition and multiplication of to 0 to to again answer kia ae ga zero jokie element set a ka or isi tarah se a according to multiplication check karna chata ho to 0 ko multiply kia ke sath again answer kia ae ga zero hi ae ga jokie again element hai set a ka to kya ke set a is closed li khen gya phe set a is closed with respect to addition and multiplication aap is co alag alag bhi lik sakti hai jab aap na addition ka perform kia to waha phe ap ligh sakti set a is closed with respect to addition and jab aap multiplication ka perform kia to set a is closed with respect to multiplication this is asan aap 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 kia 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 ملٹیپلیکیشن ہے کس پہ ایڈیشن پہ پڑی ہے اگر یہاں پہ ایڈیشن کا سائن ہوتا ہم لکھتے ہو اوور ایڈیشن اب یہاں پہ سبٹریکشن کا سائن ہے ہم لکھیں گے اوور سبٹریکشن سٹرینٹس اس کوئیشن کے باقی پارٹ آپ کے لیے ہومورک ہیں آپ نے ان کو خود سے ٹرائی کرنا ہے کل انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم پروپرٹیز آف ایکویلٹی اور ان کے قویشن کو ڈسکس کریں گے اللہ حافظ